السلام علیکم دوستو آج کا لطیفہ کہتے ہیں کہ ایک جنرل اپنی حجامت کے بارے میں بہت وہمی تھے ایک ہی حجام سے بال کٹواتے تھے مارشللہ لگانی کے بعد بھی انہوں نے اپنے پرانے حجام کو پاس بلا لیا کچھ سال گزر گئے تو بال کٹتے وقت حجام نے عجیب و غریب گفتگو کرنا شروع کر دی کبھی کہتا جناب آپ الیکشن کب کروا رہے ہیں کبھی پوچھتا جناب عوام سڑکوں پر کیوں نکل رہی ہے کبھی سوال کرتا جناب آپ مارشللہ کب ختم کریں گے ایک دو دفعہ تو جنرل نے ہوں ہاں میں جواب دیا مگر جب حجام کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ حجام ضرور کسی سیاسی جماعت کا ایجنٹ ہے حجام کو گرفتار کرا دیا گیا خوب مہرپیٹ کے بعد اسے پھر جنرل کے سامنے لیا گیا تو جنرل نے پوچھا ہاں اب بتاؤ تم کس سیاسی جماعت کے ایجنٹ ہو حجام نے ہاتھ جوڑ کر کہا جناب میری دس پشتوں میں بھی کسی نے سیاسی جماعت میں حصہ نہیں لیا میں کسی سیاسی جماعت کا ایجنٹ کیوں بنوں گا جنرل نے پوچھا پھر تم بال کارتے وقت عوام سیاست الیکشن اور جمہوریت کی باتیں کیوں کرتے ہو حجام نے کہا وہ اس لیے جناب میں عوام اور جمہوریت کا نام لیتا ہوں تو فوراں آپ کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھے کارنے میں آسانی رہتی ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے جزاک اللہ